سب سے پہلے ہیں جناب براور بھٹو صاحب کا جناب یوزف ازا گلانی صاحب کا جناب فرحہ تلربابر صاحب کا انتہائی شکر بزاروں تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت پخشی ہے پوری قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ پی ڈی ایم چاروں صبحوں میں اور مرکز میں سینٹ کے اندخابات میں مکم منطور پر منتحد ہے اور ایک مشترکہ حقومت عاملی اچھے نتائج سامنے آئیں گے جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کے مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا وار توڑیں گی لیکن احسان نہیں ہوا اور انشاءاللہ والعزیز ہم ملے نظم کے ساتھ سینٹر رشن کیلئے متحد ہیں اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ والعزیز اور ساتھ ہی یہ بھی ارس کر دینے چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے عوام کے حقوق کے لئے مہنگائی کے خلاف بد امنی کے حوالے سے کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے تین نوجوانوں پر شہید کیا گیا اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں امن نہیں ہوگا جہاں معیشت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو ناکام حکمران تصور کیا جائے گا اور ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی انشاءاللہ والعزیز سینٹ علیشن کے فوراں بعد سربراہی اجلاس ہوں گے اور آنے والے مستقبل کے لئے نئی حکمت عاملی وضع کی جائے گی اور جو اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روبہ عمل لانے کیلئے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہمارا ملہ صاحب یہ فرمائے کہ لکی لی آپ تینو رہنوائے کی جگہ پر موجود ہیں اور آپس میں اختلاف رائے ایک بات پر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ گیا جانبتار ہو چکی ہے یا نہیں آپ کو نظر آیا کہ نہیں اور ان دونوں صاحبان کو نظر آیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہو چکی ہے آپ تینو کا اب اتفاق کس بات پر آیا کہ ہو چکی ہے آپ تو کینی ریٹ سے پوچھا میرے خیال میں میرے خیال میں دو چار روح پہلے جب یوسف حضیٰ گیلانے صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا اور اس وقت بھی یوسف حضیٰ گیلانے صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو پھر ایک مستقین خبر کے طور پر اچھا رہا جاتا ہے میرا اتفال یہ ہے میرا اتفال یہ ہے ایک آواز ہے آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی دلوچستان حکومت سے وہ شامل تھی اب آپ اگر ایلیکشن لڑ رہے ہیں وہ جماعت ایٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملکے ایلیکشن لڑ رہی ہے تو کیا یہ بہما میار نہیں ہے میرے خیال میں وہاں کی کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے دو سال پہلے اگر آپ یہ سوال کر لیتے تو اچھا ہوتا بڑی دیر کر دیا آپ نے یہ سوال کر لیے لیکن مولانا کسی کے ساتھ ایل پی کا نوشہ رہا میں ایل پی نے اپنا کینڈیٹ بڑرا نہیں کیا تھا جبکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن زمنی بھی لڑنا تھا آپ لوگوں نے پی پس پارٹی نے کینڈیٹ قرم میں بھی بڑرا کیا نوشہ رہا میں بھی ایل پی نے نہیں کیا تو ایل پی نے خلاف نہیں کی وہاں پہ بھی دیکھئے پی ڈی ایم اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے ہم اخلاقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ کٹیں الیکشن ہم مل کر لڑیں لیکن اگر کسی پارٹی نے اپنے خاص حالات کے تحت ایسا نہیں کر سکی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مسلحت کے خلاف ہے لیکن ہم اس پارٹی کو کو کوئی تو معاقضہ بھی نہیں کر سکتے حکومت کی طرح سے اثر دیا جا رہا ہے حکومت کی طرح سے اثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف رضاقلانی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے وزرہ بھی وہ اپنی نیچی میپ لوگوں میں کہتے بھی لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسف رضاقلانی صاحب کی شخصیت کے لیے اگر بھوٹیں گے تو ہم پوزیشن کے ووٹ ٹوڑیں گے اور ایسی آپ کی پارٹیوں کے اس طرح کی بات چل گئی کہ آپ کی پارٹیوں کے لوگوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے دولت یہ سوال ہے تو بھئی اپنی پریشانی ہے ہماری اوپر نتھوں پہ نچ اپنے پریشانی کو خود دور کریں ایک بات ذرا ذہن میں رہنے چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن الیکشن کے حکمت عملی بلکل مختلف ہوتی ہے تحریک کی حکمت عملی بلکل مختلف ہوتی ہے تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پہ آگے بڑی گی جس طرح سے تحریک کے تقاضی ہوا کرتے ہیں الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح اور شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی در آسکیں تو اس کے اپنے ٹیکٹرس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس پر کوئی تضادات کی بات نہیں تو اس حوالے سے حکمت عملی تحریک ہو چکی ہے اور میرے حال میں کل سارے ایم پی ایز اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور میرے حال میں وہ اچھی حکمت عملی ہیں